پیارے دوستو مکہ کے اندر ایک ایسا پیارا سا ویڈیو وائرل ہوا جس کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا بڑا سکون ملا اس ویڈیو میں ایک میسج یہ چھپا ہوا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو کتنے پیار کتنے دولار سے رکھتے ہیں جب بچے کچھ حرکت کرتے ہیں تو ہم کیسے رییکٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اگر وہ کچھ حرکت بھی کر رہے ہیں اگر ہم ان کو پیار سے سنجھا کے اور ایک نرم لہجے کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ بچے بڑے اچھے مزاج کے بنتے ہیں تو دراصل کیا ہوتا ہے دوستو کہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں یا وہ وہی سیکھتے ہیں جو ہم انہیں سکھاتے ہیں جو ہم اپنے کردار کے اندر رکھتے ہیں اس لیے دوستو جو بھی ہم کر رہے ہیں مطلب ہمارے آس پاس جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر پہ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کے گارجین ہیں آپ کے اوپر وہ نظر رکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنا کردار اس لیول کا بنانا ہوگا کہ وہ جو بھی کریں ایک الگ لیول کا کریں یہ دوستو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا شاہیے جو ماں باپ اس چیز کو سمجھتے ہیں جو گھر والے اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں بڑے الگ لیول کے پیدا ہوتے ہیں ان کا کاریکٹر ہوتا ہے ان کا اٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کی جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ الگ لیول کا ہوتا ہے ان کا سب سے بڑا کیا ہوتا ہے آپ کے نظر میں سب سے بڑے چیز کیا ہے میرے نظر میں سب سے بڑے چیز جو ہوتی ہے دوستو کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ماں باپ سے آتی ہے گھر والوں سے آتی ہے تو آپ کیسے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے آپ کی زندگی میں بھی آپ کے بچوں کی زندگی میں بھی جو بھی آپ کے آس پاس آپ کو دیکھ رہا ہے اس لیے اپنے ہر حرکت پر آپ کو نظر لکھنی پڑے گی کہ آپ کو یہ غلط حرکت تو نہیں کر رہے ہیں اس لیے اپنے آپ کو صداری اپنے آپ پر کام ضرور کیجئے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر